سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الحدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں سبسکرائب کی لائف اسٹریمنگ دیکھنے کے لئے تحریف توصیف کبریائی و بڑائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے تو اس کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازت بھی ہے جس نے لا تعداد اور بے شمار نمتیں ہمیں عطا کی اور سب سے عظیم سب سے عالی اور سب سے عرفع نعمت مدہب اسلام سے ہم کو سرفراز کیا اس مختصر سی حمد و سنہ کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء و رسول پر خصوصاً آخری نبی احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لئے کامیابی و کامرانی کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ موزز حاضرین آج کے اس خدبے میں جس موضوع پر مایف سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آزمائش میں ایک مومن کا اللہ کے ساتھ کیسا گمان ہونا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دورانیے میں اس وقفے میں انہی چند باتوں پر گفتگو ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بولنے ہمیں حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا رحیم اور بڑا شفیق ہے اس نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّا رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَزَبِي کہ میری رحمت میرے غزب کے اوپر میرے غصے کے اوپر غالب ہے غالب آ چکی ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا یہ الگ بات ہے کہ بندے اللہ کو بھول جائیں اللہ نہیں بھولتا ایک بندہ گناہگار بندہ جب کبھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اتنی رحیم اور اتنی غفور ذات ہے کہ اپنے اس بندے کی سالہا سال کی بغاوت کو بھلا کر کے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسی بے مثال ذات اور باکمال پروردگار سے کسی بھی حالت میں ناومید اور بدگمان نہیں ہونا چاہیے ایسی ذات سے ہمیشہ امیدیں رکھیں تو اچھی ہی رکھیں اس سے مایوس مت ہو اس سے ناومید مت ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ذات اتنی پاورفل ہے اتنی طاقتور ہے کہ آپ کی مدد ایسی جگہ سے کر سکتی کہ آپ کو یقین میں اور گمان بھی نہیں ہوگا اور آپ کے دشمنوں کو ایسی جگہ سے اکھار سکتا ہے کہ آپ بھی اتنی حیران نہ جائیں آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہی کے اندر اپنی قوم کو لے کر کے موجود ہے قوم نے پانی کا مطالبہ کیا سخت گرمی کا عالم ہے ریگستان ہی ریگستان ہے قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کیا کہا؟ کہ موسیٰ پانی کی ضرورت ہے پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی پانی کا انتظام کیا جائے قوم کو پیاس لگی ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرُ کہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس کو پتھر کے اوپر مارو کیا ہوا؟ فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قرآنِ حکیم کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین نے کہا پتھر کے اوپر لاتھی مارو لاتھی مارنے سے پتھر فٹ گیا مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے بارہ قبیلیں تھے سب قبیلوں نے اپنی اپنی جگہ سے پانی پیا تو آپ دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے اس مثال کو پیش کرنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور پانی طلب کیا قوم کو پیاس لگی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہے میں بمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پتھر سے پانی نکلے گا اللہ رب العالمین نے نکالا کمال موسیٰ کا نہیں تھا کمال اس لاکھی کا نہیں تھا کمال اس ذات کا تھا جس نے کہا فَخُلَّا ہم نے کہا اسی طریقے سے آپ دیکھیں فیرعون کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے کہاں نکلے بچ بچا کر کے نکلے اور اللہ نے پہلے ہی باخبر کر دیا پیچھا کیا جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی دریائے نیل کے کنارے پہنچے تھے کہ فیرعون اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ لشکر پورے عابو تاپ کے ساتھ آ پہنچا ہے قرآن کہتا ہے قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَقُونَ کہ موسیٰ کے جو اصحاب تھے موسیٰ کے جو ساتھ تھے وہ کیا کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَقُونَ ہم پکڑ لئے گئے ان کو یقین ہو گیا اس لئے کہ آگے سمندر ہے آگے گئے تو بھی موت اور پیچھے پڑھتے تو بھی موت ان کو یقین ہو گیا اِنَّا لَمُدْرَقُونَ دو دو تاقید لائے گئی ہے عربی کے جاننے والے بیٹھے جانتے ہیں کہ بے شک ہم پکڑ لئے گئے ان کو یقین ہو گیا اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے یقین تھا اللہ کی ذات پہ اللہ کی ذات سے بزر نہیں ہوئے اللہ نے کیا کہا فَنْفَدْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ کہ اے موسیٰ سمندر کے اوپر لاتھی مارو کیا ہوا آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہے حدیث کے اندر موجود ہے فَنْفَلَقَ فَكَانَكُلُّ فِرِقٍ كَتَّو دِلْعَدِيمِ پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا لاتھی وہی ہے حضرت موسیٰ بھی وہی ہے کمال کسی کا نہیں ہے اللہ نے کہا فَقُلْنَذْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ ہم نے کہا کہ اے موسیٰ لاتھی مارو تو اللہ رب العالمین کی ذات اتنی باکمال اور اتنی پاورفل ہے کہ وہی لاتھی ہے پتھر پر مارا پتھر پانی ہو گیا وہی لاتھی ہے پانی پر مارا پانی پتھر ہو گیا تو اس ذات سے ناؤمید ہو کر کے بدزن ہو کر کے زندگی گزاری جا سکتی ہے نہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ہما وقت ہے یہ تو مثال تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے قومیات کا نام آپ نے سنا قرآن حکیم کے بارے میں قرآن حکیم میں ان کے تعلق سے بہت کچھ دیا گیا ہے آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دشمنوں کو اگھارتا کیسے ہے کیا کہتے تھے من اشد من ناقوا اللہ رب العالمین اگر کسی کو طاقت دے دیتا ہے تو غرور اور تکبر آٹومیٹک آ ہی جاتا ہے اس کے اندر اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو کیا کہا من اشد من ناقوا ارے ہم سے زیادہ کون طاقتور ہیں کون ہمارے مقابلے میں ہیں قرآن حکیم نے اس کے بارے میں کہا اللہ تی لم یخلق مصنحہ فی البلاد ان کے جیسا دنیا کے اندر پائدہ نہیں کیا گیا اتنے بڑے بڑے ایران آزات العماد اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کھموں کے برابر تھے ہاتھ سے پتھر تراش کر کے مکان بنا لیا کرتے تھے لیکن یہ بھول گئے کہ ان سے اوپر بھی ایک ذات ہے جو ان سے زیادہ پاورفل ہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے جو ان کو نیچہ دکھانے کے لیے پتھگنے کے لیے کافی ہے اللہ رب العالمین نے کہا سبع لیال وثمانیت ایام سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا گیا اور دیکھیں عذاب کس طرح بھیجا گیا ان کے ہاں قید سالی ہو گئی فَلَمَّا رَأَهُ عَارِذًا مُسْتَقْبِلْ عَوْدِيَتِهِمْ یہ میدان کے اندر نکلے ہیں اور دیکھا کہ دور سے ایک بادر چلا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بادل اس کے پہچانی ہے کہ پانی بے کر کے آتا ہے پانی برساتا ہے اور یہ خوشی کے مارے جھومنے لگے خوشیہ بنانے لگے کہ ہاں پانی برسنے والا ہے فَلَمَّا رَأَهُ عَارِذًا مُسْتَقْبِلْ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِذٌ مُمْتِنُنَا اور یہ تو بادل ہے جو ان کو برسانے والا ہے ہمارے اوپر برسنے والا ہے اللہ نے کہا کہ نہیں یہ جلدی کر رہے ہیں اور جس طاقت کی بینہ پر یہ پھل پھول رہے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے تھے عذاب ہے اس کے اندر اور دنیا نے دیکھا چشم فلک نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس ہوا کے ذریعے جس کے اوپر مدار حیات ہے اگر اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لئے ہوا بن کر لے تو ہماری سانسیں رک جائیں اسی ہوا کی بس تھوری سیٹس پر اللہ رب العالمین نے بڑھائی ان کا کام تمام ہو گیا اٹھا اٹھا کر کے پٹک رہی تھی ان کو تو یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس ذات سے کبھی مایوس اور بدزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج حالات ملک کے جیسے بھی ہوں لیکن مسلمانوں کا جو رویہ ہے اور ان کا جو طور طریقہ یہ بتلا رہا ہے کہ آج کے حالات میں مسلمان اللہ رب العالمین سے بدزن ہو چکا ہے اللہ رب العالمین سے مایوس ہو چکا ہے اس کی دلیل ہے کہ مسجد کھالی پڑی ہوئی ہے جی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسجد کھالی ہے خیر کی مجالی سے کھالی ہے اور دینی مجالی سے کھالی ہے آپ دیکھیں آج ہی آپ کے ہاں پروگرام ہونے والا ہے آج رات میں آپ کے ہاں پروگرام ہونے والا ہے مہانہ دعوتی و اصلاحی پروگرام جو ہوتا ہے آپ آ کر کے دیکھ رہی جگہ کتنے آدمی محلے کے رہتے ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کوئی دلچسپی دین کے تعلق سے کتنی زیادہ ہے مدرسے کہ اگر یہ چھوٹے بٹے بچے نہ ہو تو شاید ہی دو شار آدمی کے علاوہ کوئی ہوگا بڑے شرم کی بات ہے یہ کہ دین کی بات کی جا رہی ہو اور مسجد ویران پڑی ہے تو یہ بدزنی کی علامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آج سب کچھ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کے رسول کی بات سننے کیلئے وقت نہیں ہے پڑے شرم کی بات ہے اس سے پہلے میں نے دیکھا میں بھی موجود تھا یہاں دیکھا حالات جو بھی تھے بہرحال لوگ نہیں تھے مدرسے کے بچے تھے دو شار پانچ آدمی سے کچھ نہیں ہوتا اتنی بڑی جماعت ہیں ملجد فل ہونی چاہیں تو غور کرنے کی بات ہے بہرحال موضوع میرا تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ خسن زن آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے اُلٹ گیا ہے بالکل اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کو اپنا رہنمہ بنانے کے لئے تیار ہے مسلمان جو بھی ان کے حق میں دو بات کہہ دے یہ ہمارا رہنمہ ہے کل کو وہی ان کے پیٹ پر چھوڑا بھوکے نکل جا رہا ہے آپ دیکھئے دلی کے اندر کیا ہوا بہت خوشتے ہیں مسلمان اللہ کو چھوڑ کر رسول کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتے ہو نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین سے بدزنی کی علامت ہے یہ کہ مسجد خالی ہیں دینی مجالی سے بلکل ویران پڑی ہیں تو سمجھنے کی بات ہے میرا موضوع یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ کے ساتھ آزمائش کے وقت گمان کیسا ہونا چاہیے آپ دیکھیں تو میں نے یہ مثالیں پیش کھی بتلانے کا مقصد یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہر حال میں حالات چاہے جیسے بھی ہو سیچویشن چاہے جیسے بھی ہو اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی ناومید اور بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایمان اور عمل صالح کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے وہ یہ اللہ رب العالمین سے حسن ازن ہے ایک مسلمان زندگی میں جانتے ہیں کب اللہ رب العالمین سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے شیطان تو ہمیشہ لگا ہی اس لیے کہ ایک مسلمان کو اللہ سے بدزن کر دیا جائے اور اپنا دعو چلا لیا جائے لیکن زندگی کے اندر دو مرحلے ایسے آتے ہیں یا دو وقت ایسا آتا ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے بدزن ہو جاتا ہے کون کون سا مرحلہ پہلا وہ وقت جب انسان کے دل کی شدید خواہش پوری نہ ہو یہ بہلا مشکل مرحلہ ہے ایک زمانے سے اللہ رب العالمین سے بیٹا مانگ رہے ہیں نہیں ملا دعائیں کر رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوئی فراخی والا کشادگی والا رزق طلب کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں بڑی محنت کی لیکن زندگی گزر گئی کشادگی والا رزق نہیں ملا ایک زمانے سے بستر پر پڑے ہوئے اللہ سے دعا کر اللہ شفا دے دے لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی دوائیں نہیں کام نہیں کر رہی ہیں دعائیں کر رہے ہیں دعائیں بھی اثر نہیں کر رہی ہیں تو ایسے وقت میں شیطان کندھو پر آ جاتا ہے کیا کہتا ہے دیکھ یہ تیرہ رب ہے تیری طرف تو بالکل نظر کرم ہے ہی نہیں یہ تو کس سے امید لگا کر بیٹھا ہے ایک زمانے سے مانگ رہا ہے کچھ نہیں مل لائے ایک زمانے سے بیمار پڑا شفا نہیں مل لائی ہے ایسے وقت میں اچھے اچھے لوگ اچھے اچھے جو دھلمل ایمان والے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھے اچھے ایمان والے اچھے اچھے لوگ یہ کہے گزرتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین کو تو امید دکھیں ساری مسئلہ کا ذمہ تو میرے ہی سر ہے یہ کہہ دیتے ہیں یہ پہلا موقع ایسا ہے جب شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اور ایمان بلکل خیش لیتا ہے ختم کر دیتا ہے بلکل اس لئے کہ یہ کفریہ جملہ ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمان ہونا اور یہ کہنا کہ اللہ کا تو امید ہی کرے ہیں ساری مسئلہ کا ذمہ میرے ہی سر ڈال دیا ہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے یہ بدزنی آپ کو کفر تک پہنچا سکتی ہے تو ایسے وقت میں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے اسی طریقے سے دوسرا وہ وقت آتا ہے جب انسان ایک مسلمان کے کسی جانی یا مالی چیز کا نقصان ہو جائے بیٹا اللہ رب العالمین نے دیا تھا فوت ہو گیا واپس لے لیا کاروبار شروع کیا ابھی پیر جمنے نہیں پایتے پاؤں کھڑ گئے کاروبار ڈوب گیا ایسی صورت میں بھی آدمی اللہ رب العالمین سے بدگمان ہو جاتا ہے شیطان یہاں بھی آ کر کے وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کہ اٹھتا ہے کہ ساری پریشانی اللہ رب العالمین نے مجھے ہی دے رکھی ہے دنیا کے اندر اللہ کو مہین اظر آتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ دو موقع ایسے ہیں جہاں پر اچھے اچھے لوگ یہ چھوٹے مٹے نہیں اچھے اچھے متقی اور پرہیزگار لوگ اللہ رب العالمین سے بدزن ہو جاتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کیسا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی ہوں جیسا کہ اس کا گمان ہے زندگی پر آپ نے عبادت کیا تھوڑی دیر کیلئے اللہ سے بدزن ہو جائیں اللہ رب العالمین سارا عمل بر بات کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس ساتھ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي میں اپنے بندے کے مطابق گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں اِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَا مَعَهُ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تم اس کے ساتھ ہوتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ تو میں اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئِن اگر وہ مجلس کے اندر یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِن خَيْرٍ مِّنْهُم تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِن اگر وہ میرے طرف ایک بالش تقریب ہوتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ زِرَان تو ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَان اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعِن تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں وَإِن اَتَانِ يَمْسِ اگر میرے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں دور کر کے جاتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ تعلق ہے یہ سنوک ہے کہ ایک بندہ یہ حدیثیں بدلانے کے لئے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدزن ہونا یہ در حقیقت سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کم سے کم ایک مومن تو بدزن اور بدگمان نہیں ہو سکتا پھر کون ہوتا ہے کون لوگ بدزن ہوتے ہیں کن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ سے بدگمانی کر بیٹھتے ہیں مشرقین کے بارے میں کہا منافقین کے بارے میں کہا سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین اس مسئلے کو بڑا واضح بیان کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین اتا کی کیوں تاکہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے مومنین کو جنت میں داخل کر دیا جائے آگے فرمایا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الزَّانِّينَ بِاللَّهِ ذَنَّا السَّوُ تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو ان منافقوں کو اور مشرقین کو اللہ رب العالمین سے بدزن ہونے کی بینا پر عذاب دے اللہ رب العالمین سے بدزن ہونا دنیا کے اندر بزاتے خود یہ عذاب ہے اور منافقین کا حال آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا کہ دو صاحبی اگر آپ اس میں بات کر رہے ہو تو یہ پریشان ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی لگتا ہے ہمارے بارے میں کوئی حکم آ گیا منافقوں کا مملہ حیسائی ہوتا ہے کسی کی چگلی کر دی اب اگر کسی کو دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہے اپنا سکون غورت کر لیتے ہیں دوسروں کی چگلی کرنے اور منافقت کرنے کی وجہ سے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے دنیا کے اندر مومین کو تو اللہ رب العالمین نے پخش دیا لیکن منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں اور عذاب ان کے لئے یہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی پھٹکارے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں کافروں کی طرف تو وہ بھی دودھکار دیتے ہیں منافقین کی طرف آتا ہے تو یہ بھی دودھکار دیتے ہیں مومین کی طرف آتے ہیں تو تو ان کا معاملہ ایسا ہے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اِدْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُومُ الْحَنَاجِرُ وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آج ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے حسنِ زن ہی رکھنا ہے ایمان اپنانا ہے عملِ صالح کرنا ہے اور حسنِ زن رکھنا ہے مدد آئے گی اللہ رب العالمین کی آج نہیں تو کل ہمارے جانے کے بعد لیکن اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ حسنِ زن ہے تو مدد ضرور آئے گی ورنہ نسلے کی نسلے ختم ہو جائے گی کچھ ہونے والا نہیں ہے یہی بات کہی گئی سیعتِ کریمہ کے اندر اِدْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَرُقِكُمْ وَمِنْ أَسْوَلَ مِنْكُمْ غزوِ احزاب کا ذکر ہے سیعتِ کریمہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے اس کی پوری تاریخ کو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پورا مدینہ جب مدینہ کے چاروں طرف جتنے کافر اور یہودی ہیں سب ایک جھوٹ ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے وہی حال ہے وہی کنڈیشن ہے ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر کہ ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دے نہ ہے ان کو مدینہ سے نکال کر ہی دم لے نہ ہے وہی اللہ نے کہا اِدْ جَاؤُكُمْ اس وقت کو یاد کرو مِنْ فَرُقِكُمْ وَمِنْ أَسْوَلَ مِنْكُمْ کہ جب تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے ہر طرف سے دشمن تمہارے پر پن پڑے تھے وَعِدْ زَاغَتِ الْعَبْسَار آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر اور یہ دل اچھل کر کے ہلگون تک پہنچ گئے تھے دل اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا اللہ نے وہی تعبیر استعمال کی کہ دل حلق تک آ گئے تھے یعنی وہ مارت کا منظر تھا بالکل ہر طرف سے ماتھی ماتھی یہ چاروں طرف سے کفر نے اسلام کو گھیلے رکھا تھا مدینہ کے اندر کیا ہوا یہ آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنین آزمائش کے اندر مبتلا کیے گئے اور جھجور دئیے گئے حالات خراب تھی بہت زیادہ کنڈیشن خراب تھی ایسی حالت میں ہی پتا چلتا ہے کہ منافق کون ہے مومن کون ہے وہاں بھی لوگوں نے کیا کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ہُنَا لِكَبْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُدِ اللَّهِ شَبِیدًا وَإِذْ يَقُولِ الْمُؤْفِقُونَ اور منافقین جو تھے وہ یہ کہنے لگے یہ ترہ ترہ کہ اللہ رب العالمین سے گمان کرنے لگ گئے وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ترہ ترہ کی بدگمانی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو یہ جھوٹا ہے چاروں طرف سے کافینوں نے گھیر لیا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی یہ تو وعدہ جھوٹا میں سے نکلا تو یہ ایسے موقع پر منافقین کا جو کردار تھا وہ سامنے آ گیا اور ایسے موقع پر ہی منافقین کھل کر کے سامنے آتے ہیں گزوہ احد کے موقع پر بھی ایسے ہی تھا جنگ کے لیے میدان احد پر پہنسنے والے ہیں ہزار صحابہ اکرام تھے منافقین کو ملا کر کے عبداللہ بن عبی تین سو کو لے کر کیا لگ ہو گیا کہا کہ ہماری شرطیں نہیں مانیں گے ہم نہیں گرنیں گے ساتھ میں بتائیے مارت کے ناغے میں پیچھے ہو گئے ایسے صورت میں کون اللہ رب العالمین سے حسن ازم کرے گا صرف وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہو آج دیکھئے بات آتی ہے نکلنے کی کچھ کرنے کی تو آدمی بچوں میں اُلج جاتا ہے ارے ان میرے پیچھے کوئی ہے نہیں ساری باتیں کرنے لگتا ہے ترہ ترہ کہ وسوسے شیطان آگر دل کے اندر ڈالنے لگتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایسی کنڈیشن میں منافقین کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں جبکہ مومنوں کا حل جنتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ لیکن جب مومنوں نے کافروں کو دیکھا ان کے لشکر کو دیکھا تو کیا کہا حَادَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانَ وَتَسْلِيمًا کہ یہ وہ وعدہ ہے یعنی ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم کو جنت ملانا ہے آج موقع ملا ہے آج وہ ٹائم آیا ہے آج وہ وقت آیا ہے کہ یہ وہ اللہ کا وعدہ اس کے رسول کا وعدہ ہے اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانَ وَتَسْلِيمًا اور ایسی کنڈیشن میں مومنین کے ایمان میں صرف اضافہ ہوتا ہے مومن برچر کر کے حصہ لیتا ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری پہلے سے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں ایسی کلٹیکل کنڈیشن میں اس طرح کی سیچویشن میں ایسے حالات میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا عزَادَهُمْ إِلَّا اِمَانَهُ وَتَسْلِيمًا کہ مومنین کا معاملہ کیا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین ان کے کلمے کے لیے آگے بلتے گئے اور ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہو گئی اور فرما برداری کے اندر زیادتی ہو گئی اطاعت گزار اور زیادہ ہو گئے تو یہ حال ہے کہ آزمائش کے وقت مومنوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو منافق ہوتے ہیں وہ کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں ان کا کردار پتا چل جاتا ہے تو ان تمام باتوں کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں منافقین کے کردار یا منافق جیسے کردار پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حالات کا مقابلہ کرنا حالات کو انگیز کرنا برداشت کرنا اس سے نمٹنے کی تدبیر کرنا یہ ایک مومنین کا سیوہ ہے ایک مومن کا سیوہ ہوتا ہے جبکہ آج ہم ہر قصو ناکس کو اپنا رہنما تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی مسلمانوں کے حق کی بات کہہ دے تو یہ ہمارا رہنما ہے اسی انتشار اور افتراق کی وجہ سے ہی ایک سمانے سے امت زوال پذیر ہے اور کچھ کوئی سبیل نکلنے کی نہیں دکھ رہی ہے کہ اس طریقے حالات میں مسلمان بھجات کیسے پائیں اب تو لوگ کھل کر کے سامنے آگئے ہیں اب تو کہہ بھی دیا گیا کہ ہٹنے والے نہیں ہیں ایک انچ بھی ایسا کہا گیا ہے لیکن مسلمان اپنی تاریخ سے بے خبر تاریخ سے بے خبر ہے آپ دیکھیں بنو نظیر کا وہ واقعہ اٹھائیے سورہ حشر کی شروع کی چار آیتیں پڑھئیے ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا بلکل وہی کنڈیشن ہے جو اس وقت تھی آج بھی وہی معاملہ ہے یہودی مدینہ کے اوپر چل رہے ہیں تعداد کتنی ہے دس ہزار کے قریب مسلمان کتنے ہیں تین ہزار کیا کہہ رہے ہیں کن کو نکال دیں گے مدینہ سے خدم کر دیں گے ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی کو تھوڑا سا فراوانی عطا کر دے مال دولت سے نواز دے تو آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے اڑھنے لگتا ہے آدمی اپنی اوقات بھول کر کے اڑھنے لگتا ہے ایسا ہی یہودیوں نے بھی کیا تھا دبکہ آج جس طرح ہم کو یہ گمان ہے کہ ان کا کیا ہوگا بھائی تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان کا کیا ہوگا مسلمان بھی وہی گمان کرتے تھے ارے اتنے مضبوط لوگ ہیں اتنے طاقت ہوا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے اللہ نے وہی کہا ما زننتم اے اخرجو تم تو یہ گمان کر چکے تھے ان کو کوئی نکالی نہیں سکتا وَزَنُّ أَنَّهُمَّا نِعَتُهُمْ حُصُورُ مِنَ اللَّهُ اور خود یہ بھی گمان کر چکے تھے یہودی میں اس دام فرد میں آگئے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس وسائل ہے جاہو جلال ہے سب کچھ ہے ہم کو کون نکالے گا اسی چکر میں تو وہ بھی تھے اور اسی عنا میں مبتلا تھے اللہ نے کہا وَزَنُّ أَنَّهُمَّا نِعَتُمْ حُصُورُ مِنَ اللَّهُ فَآَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَسِبُو اللہ نے ایسی جگہ سے پکڑا کہ ان کا گمان میں نہیں تھا اللہ رب العالمین نے ایسے کر دیئے کہ یہ یہودی تھے خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ رہے تھے اور مسلمان بھی ساتھ ساتھ میں توڑے جا رہے تھے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ مسلمانوں کا روب اللہ رب العالمین نے ڈال دیا تھا کہ اتنے گھبر آگئے کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے وہاں بھی تعداد کم تھی تعداد میں کم تھے ایمان میں مضبوط تھے وسائل میں کمزور تھے لیکن آج مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن ایمان میں کمزور ہے حقیقت یہ ہے اس لئے آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو مسئیبتیں ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے ان کو حل کیسے کیا جائے معاملہ ایسا ہی تھا وہاں پہ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر آگے فرمایا اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں اقل مندوں دیکھو اور اگر آکے ہیں تو دیکھو غور کرو کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس سے اچھا گمان نکتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لئے تفسیر تو بہت دور کی بات ہے ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے قرآن پڑھنے کے لئے ہی ٹائم نہیں ہے ہم اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں اس لئے اور ہمارا جو حل ہے قرآن حکیم کے اندر ہی ہے ہماری تاریخ کے اندر ہی ہمارے مسئلے کا حل چپا ہوا ہے آج جو بھی اسلام کی بات کرتا ہے کٹر پنسی کہہ کرکا اس کو اندر کر دیا جاتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کیس لگا کر اس کو اندر کر دیا جاتا ہے گنگا جمنی تحضیب کی بات کرتے ہیں لو آج مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر مسلمان بہت زیادہ ہیں لیکن اکثریت مسلمانوں کی مشرگین کی ہے ابھی دیلی کے اندر جو کچھ ہوا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں سوشل موڈیا کے اوپر کس طریقے سے یا خاجہ موید دین المدد یا غریب نواز المدد یہ کہہ جا رہا ہے اور کسی کو اگر روکا جائے تو مسلمان عزت اتارنے میں تک آ جاتا ہے ملکہ تو یہ حالات ہیں کہ ایسے میں اللہ رب العالمین سے تعلق ایک مسلمان کیسے جوڑ سکتا ہے کہ جب اس کے اوپر یقین ہی نہ ہو اس کے تعلق سے اچھا گمان ہی نہ ہو کیسے کر سکتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہیں انظن خیرن اگر اللہ سے اچھا گمان کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے حق میں بہتر ہے وانظن شرن اگر اللہ کے تعلق سے تمہارا گمان صحیح نہیں ہے تو اسی گمان کے تعلق سے تم کو پھل ملنے والا ہے تو اچھے گمان اور برا گمان آج مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے خسن زنکنے کے ضرورت ہے بہت زیادہ یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ زندگی پر تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہی ہے لیکن موت کے وقت بھی مرتے مرتے بھی اللہ رب العالمین سے بدزل نہ ہونا ارے مسلمان ہو ایمان والے ہو کلمہ پڑا ہے نمازیں پڑی ہیں سب پشکیا گناہ بھی کیا ہے لیکن مرتے وقت اللہ سے بدزل مت ہونا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رب العالمین کرتے ہیں مسلم شریف کے واحد اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جابر کہتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل موت ہی بسلاسد ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے تین دن پہلے کی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ کوئی بھی بندہ لا يموتن ناحدكم تم میں سے کسی کو اس وقت موت نہ آئے جب بھی تم میں سے کوئی مرے کوئی بھی موت کے نرغے میں جائے اللہ رب العالمین سے حسن زن لکھیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان لکھیں اس لئے کہ ایسے وقت میں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن زن لکھ کر کے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابع اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت کے اندر داخلہ دے دے گا حضرت عناس بن مالک فرماتے ہیں دوسرے حدیث کے اندر ترمیدی شریف کے روایت ہے کہ دخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ شعب بن وہ ہوا فی الموت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے وہ موت کی حالت میں تھا بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کی فتح جی دکھا کیسا محسوس کر رہے ہو کیا لگ رہا ہے اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے تمہارا کہنے لگا کہ کہ اللہ تبارک وطالعہ گناہوں کے بدلے پکڑ نہ لے امیدیں تو بڑی ہیں کہ اللہ رب العبین بلاغفر رحیم ہیں لیکن گناہوں کا ڈر بھی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بندے کے دل کے اندر یہ دونوں چیزیں یعنی امید اور خوف اگر موت کے وقت جمع ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ امید کی جانے والی چیز کو دے دیتا ہے اور جسے خوف کہاتا اس سے نجات دے دیتا ہے تو یہ موت کے وقت بھی کہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان موت کے وقت بھی ایک مسلمان کرے اس کی نجات کا باعث بنے گا بہت ساری باتیں ہیں باتیں کہنوں کو ہیں وقت اجازت نہیں دیکھا بس یہ چند بات اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں ایک بات آج رات کے پروگرام کے تعلق سے میں بتلا دوں کہ مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے پروگرام کے اندر خطاب کرنے کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہیں کہ آپ اس پروگرام کے اندر ضرور شتر کریں اور اپنے ایمان کا ثبوت دیں مسلمان ہونے کا ثبوت دیں میں نے بتلایا کہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود اگر مسجد خالی ہے دینی مجالی سے خالی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے ہمارا ضمیر مر چکا ہے بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق ادا فرمائیں آمین تقبل يا رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم علی اللہ